اسلام علیکم روٹی چاول ایک اور ویلوگ کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کیونکہ مجھے جو میں نے فسٹ لائیب ویلوگ بنایا تھا اس پر مجھے اتنا زبادہ فیڈبیک ملا اور اپریسیشن ملی کہ میں نے سوچا کہ دوبارہ سیکنڈ کرتی ہوں اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ سر سبز کھیت لہلہ ہاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں تھنڈی تھنڈی ہوا مزے دار چل رہی ہے اور آگے جو ہے اس کے دریا ہے اس سائٹ پر تو میں نہیں گئی لیک لیکن یہاں سے آپ لوگ کو نظارہ کر آ رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا بھی اندھیرہ ہو رہا ہے تو اس لیے اب ہم نے گھر کو واپس جانا ہے تو جو ہے یہ ساتھ ساتھ درخت چل رہے ہیں اور یہ ایک خوبصورت بیل ہے ایک گھر میں ہے اور یہ بہت خوبصورت ریڈ کلر کی پھولوں سے لدی ہوئی اور فریش اس میں فلاورز آپ کو نظر آ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہ نظارہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر کے آپ لوگ کو بھی یہ دکھاؤں اور آپ لوگ بھی خوش ہوں بھی جو ویلج لائیو ہوتی ہے گاؤں کی لائف بیسے ہی بہت ترو تازہ اور مسہور کنسی ہوتی ہے فریش اور بندہ جو ہے وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے سپیشلی جو مارننگ کا جو منظر ہوتا ہے اس میں تو بہت آپ انجوائے کرتے ہیں کہ چڑیاں اور پرندے اور چہچارے ہوتے ہیں اور صبح صبح جو ہے وہ سب اٹھے ہوتے ہیں اور ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں شہروں میں ذرا فرق ہوتا ہے روٹین کا یہی تو فرق ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ گاؤں میں یہ ایک زبردست چیز بنتی ہے سپیشل یہ میٹھی پوریاں ایسے کہتے ہیں مال پورا بھی کہتے ہیں اور میٹھی ٹھیکیاں بھی کہتے ہیں اور میٹھی روٹی بھی کہتے ہیں اور یہ کافی ٹائم تک جو ہے وہ پریزرف کی جا سکتی ہے بغیر یعنی کچھ کیمیکلز بغیر اٹھالیں بہت ہی آسان یہ بناتے ہیں تو یہ بنا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں اچھا اس میں جو ہوتا ہے آٹا گونتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شیرہ سا بنا کے پانی میں مکس کر کے اور آئیل بھی تھوڑا سا گھی دیسی گھی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈال کے آپ اس کو گون لیتے ہیں نارمل جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اسی سے یہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ پیڑے بنا کے بیل لیا جاتا ہے جتنا بھی سائز آپ کو چاہیے ہوتا ہے روٹی کا سائز چاہیے گلگاپے کا سائز چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے پوری کا سائز جو بھی چاہیے تو یہ لوگ بناتے ہیں اور اس میں چینی نارمل جو جتنی جس کو پسند ہوتی ہے اور اس میں یہ آٹے میں ہی گون کے تیار کا لیتے ہیں اور نمک بغیرہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کچھ معصوم بچیاں ہیں یہ یہاں پہ تیار کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور اتنی زبردست یہ کام کرتی ہیں اور بہت مہارت رکھتی ہیں تو ایسی ہی جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی سے ایک بچی ہے جو تیار کر رہی ہے اور ساتھ جو ہے اتنے زیادہ ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں پہ اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ انجوائی کر رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں اور بہت زبردست خوبصورت منظر ہے کچن کا جو ہے جو پیش کر رہے ہیں اور جو ہے ایک جو ہے وہ آٹا گوندہ ہے ایک نے ایک جو ہے وہ پیڑے بنا رہی ہے ایک جو ہے وہ بیل رہی ہے اور ایک جو ہے وہ آئل میں تل رہی ہے ایک نکال رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ٹری میں سیٹ کرتی جاری ہے اور یہ لوگ سب مل جل کے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو کام کا بھی پتہ نہیں چلتا اور ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلتا تو ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ اس محول میں بہت رونک لگی ہوئے اور یہ محول مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس محول میں آؤں اور کیونکہ یہ ہمارا اپنا کلچر ہے ہمارا اپنا محول ہے اور باپ دادا کا اور نان کے ہمارے سارے اسی محول کے ہیں میں خود اسی محول کی ہوں اور تو اس لیے مجھے اور زیادہ یہ پسند بھی ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ آلڈ ایز گولڈ اور جو اپنا جہاں پہ آپ کی روٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ کو خود کھینچتی ہیں اور آپ کو لے کے جاتی ہیں تو بہرحال اپنی جو روٹس ہیں ان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ جوڑے رہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ملنا ملانا اور انجوائے کرنا اور ہسی مزاق شوغل بہت زبردست ہوتا ہے یہاں پر جو ہے بچے اور خوابتین بچیاں جو ہیں وہ کٹھی ہو جاتی ہیں گیم بھی کھیلتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل بند ہو کے رہتے ہیں اور ان کی بورنگ لائف ہوتی ہے یہ بہت اپنی لائف سے خوش رہے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اور کٹھے ہوتے ہیں اور اثر اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ لوگ جو ہے چائے پیتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں گیمز ہوتی ہیں تو یہ ان کا جو ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اور مزہ پی آتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ وہ زبردست قسم کی جو ہے وہ روٹیاں میٹھی تیار ہو رہی ہیں اچھا آپ ان روٹیوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کافی ٹائم تک جو ہے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہیں اور اس میں کافی انرجی بھی ہوتی ہے آپ اس کو کوکیز کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چائے کے ساتھ اور مہمانوں کو اگر آپ پیش کریں تو ان کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی اور دیسی سٹائل میں ہے تو اس لیے اور زیادہ یہ مزہ دار لگتی ہے تو اب یہ تیار ہو چکی ہیں ساری جو ہے وہ میٹھی روٹیاں اور کچھ جو ہیں یہ پیک کر کے ہمیں دیں گے جو ہم ساتھ لائیں گے اور بہت شکریہ ان کا مہربانی ان کی محبت اور ان کا پیار ہے جو ہمارا ان کا خلوص ہے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور اس لیے بار بار ہمارا دل کرتا ہے یہاں پہ آنے کو اور آج کا اتنا تھا ویلوگ جو ہے وہ میں نے کہا کہ سیکنڈ ویلوگ جو ہے وہ بھی تیار کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں اور اگر آپ لوگ کو میرا یہ سیکنڈ ویلوگ پسند آتا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اس کے علاوہ بتائیے گا کہ میں مجھے ویلوگ جو ہے کس ٹائپ کے بنانے چاہیے آپ لوگ کس طرح کے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو مختلف علاقے کو سیر کراؤں گی اور ان کے رینسین لباس کھانے پینے کے بارے میں بھی بتاتی رہوں گی وقتاں وقتاں اور انشاءاللہ ویلوگ جو ہے وہ جاری رہیں گے اور تب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دعویں بہت زیادہ زیادہ رکھے گا اللہ حافظ